امسکار سواگت ہے آپ کا خاص کارکرم دیش دیش شانتر میں میں ہوں عارفہ خانم شیروانی بانگردیش میں دسمیں سنسدیہ چناؤں میں عبابی لیگ 147 سیٹوں میں سے 105 پر جیت درج کر کے سب سے بڑی پارٹی کے طور پر اُبھری ہے حالانکہ نتیجے ویسے ہی آئے ہیں جیسا کہ اندازہ لگایا جا رہا تھا لیکن متدان کے دوران ڈھاکہ شہر میں ہنسا کی وارداتیں میں ہوئی ہیں اور قریب دو درجن کے آس پاس لوگوں کے مارے جانے کی خبر مل رہی ہے لیکن مکہ وپکشی پارٹی بی این پی نے چناؤں کا بہشکار کیا تھا وپکش کی غیر موجودگی کی وجہ سے چناؤں کی ویدتہ پر بھی کئی طرح کے سوال کھڑے ہوئے ہیں ساتھی پششمی طاقتوں نے جس طرح سے پچھلے دروازے سے ان چناؤں کو پرباوت کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو لے کر بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں ایسے میں بھارت کی بھومی کا کیسی رہی اور کیا اثر پڑے گا ان چناؤں کے بعد بھارت بنگلدیش رشتوں پر یہ سب کچھ ہم جانے کی کوشش کریں گے اس خاص کارکرم کے دوران اپنے مہمانوں کے ذریعے میرے ساتھ کئی خاص ممان یہاں پر موجود ہیں میرے ساتھ ہیں سید فیصل علی جو کی گروپ ایڈیٹر ہیں سہارا اردو کے اس کے علاوہ ڈاکٹر کامل میتر چونائے پروفیسر ہیں سکول آف انٹرنیشنل سٹڈیز جے این یو میرے ساتھ اس کے علاوہ موجود ہیں سپریتی پٹنایک جو کی ریسرچ فیلو ہیں آئی ڈی ایسے میں اور ساتھی ہیں وینا سیکری فارمر ایمبیسیڈر ہیں اور بانگلدیش میں بھی پوسٹڈ رہے چکی ہیں بانگلدیش کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں چاروں مہمانوں کا بہت بہت سواگر ہے سب سے پہلے وینا جی آپ کے ساتھ شروعات کرنا چاہتی ہوں کیا یہ مان لیا جائے کہ چونکہ قانونی طریقے سے یہ چناو پھر بھی وید مانے جائیں گے اس کے باوجود بھی کیا ان کی ویدتہ کو لے کر سوال اٹھائے گا انٹرنیشنل کمیونٹی خاص کر اور بانگلدیش کے اندھر بھی میرا خیال سب سے پہلے یہ بات بہت محض پر پورن ہے کہ ہمیں سنتوشتی ہونی چاہیے کہ یہ چناو ہو گئے ہیں کیونکہ اگر یہ چناو نہ ہوتے تو بانگلدیش میں ایک کانسٹیوشنل ویکیوم ایک کانسٹیوشنل کرائیسس ہونے کی پوری سمبھاونا تھی اب دیکھئے یہ چناو بی این پی اور جماعت اسلامی کیوں ان کا ویرود کر رہے تھے سب سے پہلے ویرود کر رہے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو کیتے کا گورنمنٹ سسٹم ہے یہ کیوں ابولیش کیا گیا اور شیخ حسینہ نے یہ کانسٹیوشن کو کیوں امند کر کے اسے ابولیش کیا گیا لیکن اگر ہم پاس پہ جرا نظر ڈالتے ہیں تو کیتے کا گورنمنٹ سسٹم صرف دو الیکشنز میں پریولن تھا ایک تو جون 1996 کے الیکشنز میں اور 2001 کے الیکشنز میں جب آئے باری 2006 کی الیکشنز میں تو یہ دیکھا گیا کہ پردان منسی خالدازیہ کی سمئے میں اس سی تی جی سسٹم کو بہت ہی کانٹروبرشیل بنا دیا گیا انہوں نے پاس چیف جسٹس کے ریٹائیمنٹ ایج بدل کے اور اس سے یہ کوشش کی کوئی خاص آدمی سیڈی جی چیف بنے یہ بہت ہی کانٹروبرشیل ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد پریزیڈن ڈیالیو جن کو کیتے کا چیف بنا دیا گیا یہ بھی بہت کانٹروبرشیل تھا اور تیسری بات بانگلہ دیش سپریم کورٹ نے کیتے کا سسٹم کو انکانسٹیوشنل دیکلیر کر دیا گیا تھا کیونکہ پارلیمنٹری ڈیباکریسی میں انہوں نے آخر میں یہ اپوزیشن کی کہ نہیں چلو سیڈی جی کی بات رہے دیجے لیکن اگر پرائیمنٹ سے شیخ حسینہ رہیں تب ہم ایلیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے ایک ایسے ویقتی کا اپوز کرنا یہ نائیدہ پریڈبل نور ڈیموکراتک ہے اور میرا خیال کی جو ویسٹن دیش کے سفیر ہیں تھاکہ میں وہ تو شٹل ڈپلومسی کر رہے تھے لیکن مینہ جی جتنا لوگوں کو دھمکیاں ملی ہیں چشم دیتوں نے بتایا ہے اور اس کے علاوہ ویسٹن پاوز کی دخل اندازی رہی ہے جماعت کے لوگوں نے جس طرح کا کام کیا ہے اس سب کے باوجود صرف چونکہ ٹیکنکلی یہ ٹھیک لگ رہا ہے چناؤ اس وجہ سے اس کو وید مانا جائے نہیں دیکھئے ڈیموکرسی میں everybody has the freedom to participate لیکن اگر آپ فیمزی ریزن پہ participate نہ کریں تو یہ تو ڈیموکرسی کو ویک کرنے کا طریقہ ہے اسے کمزور کرنے کا طریقہ ہے ویسٹن پاوز کی انٹیفیرنس میں بلکل مانوں گی یہ گلت بات ہے جماعت اسلامی کا بان ہونا یہ تو بلکل انہی کا کسور ہے کیونکہ ان کا کونسٹیوشن ان کی پارٹی کا کونسٹیوشن جو ہے بنگلدیش کی کونسٹیوشن کے لائن میں نہیں ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ شریعہ لوگ ہو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے سپریم یہ سب کہتے ہوئے آپ جو پارٹیسپیشن کی بات کر رہے ہیں کم سے کم 40% تو ہے آپ مجھے کوئی ویسٹن ایلیکشن بتائیے جس میں 40% سے زیادہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے اور لانسٹ دوہزار ایٹ میں ایلیکشن ہوئے تھے بانگلہ دیش میں اس میں اسی فیض صدی لوگ پارٹیسپیشن ہوئے تھے اور پھر بھی اور پھر بھی بین پر نے وہ پارٹیسپیشن اس کو ایکسپپنے کیا تھا تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ دیموکراتک انسٹیوشن کے لیے سٹیبلیٹی اور پروسپیریٹی اور بانگلہ دیش کے لیے کہ اب ایک سٹیبل گورنمنٹ بن گئی ہے یہ صحیح بات ہے لیکن شیخ حسینہ نے پھر بھی کہا ہے کہ ایلیکشن کے بعد وہ دوبارہ پولٹیکل ریکنسیلیشن پولٹیکل ڈیالوگ شروع کرنا چاہیں گی اور وہ سب پارٹی سے باتچیت کر کے اگر دوبارہ ایک سال دیر سال کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ پہلے ہی اگر ایک سمجھوتے پر پہنچ جاتے پہلے پوری کوشش ہوئی تھی ہر ایک پولٹیکل پوسٹ آفر کی تھی انٹیرم گورنمنٹ میں بی ایل پی کو لے کر رہنے انکار کر گیا صرف اس وجہ سے کہ پرائیمیسر شیخ حسینہ اس کی حید ہے میرا خیال ہے کہ ہم نے بلکل بھارت نے بلکل صحیح طریقہ اپنایا ہے کہ یہ اندھرونی معاملہ ہے اور بانگلہ دیش کے لوگ جانا لیکن سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں آپ سے جواب میں کار اکرم کے اگلے حصے میں جانے کی کوشش کروں گی کہ شاید بھارت نے جو کیا اس سے زیادہ وہ کر سکتا تھا یا پھر کس طرح سے اس کو پانگلہ دیش میں دیکھا جاتا اس کو بھی لے کر ایک سکیپٹسزم کا ماحول ضرور ہے پروفیسر چینو یہ بتائیے کہ آپ کو اس سرکار کا جو بننے جیسی دکھ رہی ہے اس کا بھوشے کیا لگتا ہے آپ کو ستھائیت وہ آئے گا پہلی بات اور دوسرے جو ایک طرح سے پولٹیکل پرتیس پردہ کے علاوہ جو ایک پولٹیکل دشمنی جیسی معلوم ہوتی ہے بنگلدیش میں جس طرح کا ماحول رہا ہے پشلے دودہ شکھوں کے دوران آپ کو لگتا ہے ایسے میں جو بھوشے راجنے تک وہ کیسا ہے بنگلدیش کا دیکھیں ایک چیز اس پہ زیادہ ذکر نہیں کیا گیا ہے وہ ہے کی اتنا حلہ کیوں ہوا وہ کیول کےٹیکر سرکار انہی سے نہیں ہوا وہ جماعت اسلامی کو جو سزا دیا گیا اور جو قریب چالیس سال سے زیادہ جھگڑا چل رہا ہے اس سے یہ سب اپرا اور جو جماعت کے لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں ان کو ڈر تھا کہ ادھی حسینہ واپس آ جائے تو پھر ان کے لئے مشکل ہوگا مگر اس میں ایک بات ہے کہ پولرائزیشن دونوں طرف ہو گیا اور گریب دیش بانگلدیش جیسے اس کو آگے بڑھانا کچھ تو کمپرمائز کرنا ہوگا اور کئی لکت یہ بھی آروپ لگا تھے کہ جس طرح سے ٹرائبینل کو ستھاپیت کیا گیا وہ ایک پولٹیکل وین ڈیٹا لگ رہا تھا کہ کانون کا بھی استعمال کیا گیا جماعت کے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے کہ ہر طرح سے فسے جو لوگ بھاگ گے کینیڈا میں تو اس کے بارے میں کینیڈا کا کہ ہم موٹ ڈرن کو مانتے نہیں ہے تو اس ہمیں یہ دی کمپرمائز کرتے اور لائف سینٹنس کے لیے لیے تھے تو وہ جو دھارا تھا کہ ان لوگوں کو سازا ملے وہ بڑھ جاتا تو یہاں تو دو بیگم کسی چیز پر نہیں ایک ہی سفر میں بولتے ہیں تو اس تحتی میں لوگ تنتر کو چلانا اس گریبی میں مشکل اور جہاں تک لوگ ووٹنگ کا سوال ہے کیونکہ لوگوں کے پاس ہاتھیار بھی گیا رہا ہے عام لوگ ڈر گئے کی یدی ہم گئے جیسے ڈاکا میں ایک دو ڈرزن لوگ بارے گئے یدی ہم سڑک پوترے تو ہم بارے جائیں گے یہ بھی لوگ تنتر کے لیے اچھا نہیں ہے جو وینا جی نے کہا کہ ہاں چونہوئے چالیس پرتی شیط ہوئے وہ تو ٹھیک ہے مگر یدی آپ بھارت کو دیکھیں جو باکی پردوسی دیس ہے دکشی نیشہ ہے وہ وہ ووٹنگ زیادہ ہے تو لوگ تنتر کو درست کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کی اپنا اپنا سپیس ہو اور رولنگ پارٹی کا بھی اپنا سپیس ہو فیصل صاحب اب جو جماعت ہے وہ کس طرح سے اب آگے بیہیف کرے گا اس کا برطاؤ کیا رہے گا کیونکہ وہ جو کہتے ہیں کموبیش وہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے چناؤں میں ان کو تو پرتیبندت کر دیا گیا لیکن ان کی صحیح ہوگی دیکھنے والی پارٹی بی این پی اس نے جو بائکورٹ کیا ہے اس کے مدی نظر آپ کو لگتا ہے کہ جماعت کا جو کارڈر ہے وہ خاموش رہے گا سب سے پہلی بات تو یہ آرفہ کہ یہ سمجھ لیے کہ جو اسٹیبلیٹی کی بات کر رہی ہیں مینہ نے بھی کہا کہ اسٹیبل ہو گیا منگلہ دیش ایلیکشن ہو گیا ٹیکنکلی لیگلی تو ہو گیا لیکن ایتھیکلی اور مورالی اس کو وہ آثورٹی نہیں ہو گی تو گورن دوسری بات یہ کہ پروسر چناؤں نے جو بات کہی کہ یہ جو سی ڈی ڈی پر زیادہ پرابلم نہیں تھا پرابلم یہ تھا اور اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آئے گیا جیسا کہ ساری طرف یہ اشارہ جا رہا ہے کہ یہ ایلیکشن کے بعد بھی اسٹیبلیٹی نہیں آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی وہاں پر لگانی پڑے اگر یہ اسططیقی کرتی ہے ویسے میں یہ بلکل مان کے چلیے کہ جو آپ جماعت اسلامی کی بات کریں جماعت اسلامی اور گورنمنٹ کے بیچ کا جو ٹکراؤ ہوئے وہ اور بڑھے گا اور یہ بھی بات بلکل دہا ہے کہ جماعت اسلامی وہ پارٹی جس کا کیڈر ہے وہاں پہ صحیح اور غلط وہ ایک دوسری چیز ہے پلس اس کو ایک پالٹیکل پارٹی جو کئی بار سطح میں رہ چکی ہے بی این پی اس کا پورے طور سے پرسٹیکش اور سپورٹ پرابت ہے تو یہ بلکل ایک طرح سے اسٹیبلیٹی کی طرف نہیں جا رہا ہے لیکن یہ بس طرح تھا جماعت کے لوگوں میں کہ بی این پی کو جتنا کھل کے سامنے آنا چاہیے تھا جماعت کے پاکش میں وہ نہیں آئے ظاہر سی بات ہے ان کی اسٹیٹس پالٹیکل دوسری ہے اور ابھی جس طرح سے کوٹ کا فیصلہ آیا ہے جماعت کا تو اس کی ابھی جو پالٹیکل سٹویشن ہے یا جو وہاں پہ اس کی جو بھی ستی ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے تو کوئی بھی پالٹیکل پارٹری اپنے پورے پالٹیکل کریئر کو دھو پہ لگا کر کہ جماعت کے ساتھ لائن ہونا نہیں چاہ رہی ہے لیکن کسی کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی سپورٹ ہے جماعت اسلامی کی چیزوں کو وہ بی این پی سے مل رہا ہے لیکن بی این پی نے ایک تھوڑی سی دوری بنا کر رکھی ہے یہ مان کے چلیے کہ اس الیکشن کی لیگالیٹی بھی آپ بہت بہت زیادہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو اس کی ایتھیکل وائلوی ہے یا اس کی جو مارل آثارٹی ٹو گورن ہے وہ کہیں نہ کہیں انڈرمائن ہوئی ہے جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ جو وار کرائمز میں جس طرح سے انوالمنٹ رہا جماعت کے لوگوں کا اس سے کسی کا انکار نہیں ہے لیکن جس طرح سے ان کے ساتھ ان کو سزائیں ملیں اور جتنے دنوں بعد ملیں اس سب کو لے کر ایک طبقہ بانگلیش میں کم سے کم یہ سوچتا ہے کہ ایک طرح سے یہ راجنیتی جو بدلے کی کارروائی ہے اس کا نتیجہ رہا اور قانون کو استعمال کیا گیا بلکل جس طرح سے ابھی جو کیسز ہوئے ہیں بھارت میں جو جماعت اسلامی کی ونگ ہے وہ بھی یہ مانتی ہے بلکل ان کا بہت سخت اس پر ریاکشن بھی آیا ہے جماعت اسلامی کا مولانا عمری کا لیکن وہ اپنی جواب ہے ایک بات تو بلکل تاہی ہے کہ یہ دو بیگم جو ہیں یہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتی ہیں سب سے بڑا جو دربھاگ ہو گیا ہے بمگلہ پیردیش کا وہ یہ ہو گیا ہے کہ پولٹیس کہیں ان دونوں کی اردگردی سمٹ کے رہ گئی ہے اور کوئی بھی تیسرا credible alternative نہیں ہے اور ویسے ہی ڈر مجھے ہندوستان میں بھی کوئی لگتا ہے جاتیہ پارٹی ہے لیکن مارجنل ہے بہت چھوٹی سی پارٹی ہے تو ان دونوں کا جو آپسی ٹک رہا ہے ایک بات اور سمجھلیں یہ پولٹیکل سے زیادہ کہیں نہ کہیں ایک ایگو کلیش کی بھی بات ہے اور اس کو لے کر کہ بنگلہ دیش پورے طرح سے پولرائز ہے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں لیکن یہاں میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کیونکہ عوامی لیگ انڈیا فریڈلی مانی جاتی ہے تو ہم لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن صحیح ہے اور ان کو ہم کو سپورٹ کرنا چاہیے آج بھی جیسا گرودین صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے وینا جی جیسے کی بات کر رہی ہیں تو ہمارے لیے یہ صحیح ہے لیکن یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہندوستان وہ ملک ہے جس کے ارد گرد کی جتنے بھی کنٹری ہیں اس میں ابھی سٹیبلیٹی نہیں ہے اور جب آپ کے پڑوس میں سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو اس کا اسپل اوور آپ یہاں بھی آئے جی ہاں بانگلیریش میں کچھ نہ کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے جس طرح سے ابھی وارڈ ٹریٹی کے بارے میں بھی کئی سوال اٹھ رہے اس میں تھی یہ بتائیے کہ ایک اور بہت مہتوپونٹ سوال جو ان چناؤں کو لے کر اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ ویسٹ ایشیا میں جس طرح سیریا اور انہے کئی دیشوں کے ساتھ ہوا ہے جو ویسٹرن پاوز نے انجیوز کو جو فنڈ کرنا شروع کیا ان کے ذریعے جو ایک پولٹیکل ایستھرتہ راجنیتے کا ایستھرتہ لانے کی کوشش کی انسٹیبلیٹی کیا اسی طرح کی جو چیز بانگلدیش میں دیکھی گئی ہے اس سے بھی اس چناؤں کے پر جو شک کے بادل ہیں اور گہرے ہو رہے ہیں مجھے یہ نہیں لگ رہا ہے کہ جیسے ویسٹرن کانٹریز کا جو انجیو کے مادیم میں جو سیریا میں جو چیز چل رہی ہے وہاں ان ساتھ تک نہیں ہے لیکن جیسے مطلب میرے پینلیسٹ بولے کہ اس میں ایگو پرابلیم ہے اس میں دو پولٹیکل پارٹیز کا ایڈیولوجیکل پرابلیم سورو سے رہی ہے جیسے کون انڈیپیننس ڈیکلیر کون کیا مجھے جیاؤ رحمان کی ہے خود پہ کی ہے یا سیکھ مجھے رحمان کا نام لے کے اس کو لے کے کانٹروورسی بھی ابھی تک ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انسٹیابیلیٹی کے بات جو سٹیابیلیٹی جیسے میڈم بیناسی کری بولی کہ یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ لیکن کیونکہ سٹیابیلیٹی یہ لائے گی لیکن مجھے یہ نہیں لگ رہا ہے کہ ایلیکشن کے بات کوئی سٹیابیلیٹی آئے گا لیکن لیکن لیجیٹیمیسی کریس تو جرور رہے گا جبکہ 18 پارٹی کا جو اپوزیشن الانس ہے اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے لوٹرف تان haut بھی لو ہوا ہے چلی لوٹرفt tان haut جیسے 40% گر رہے گیا ہے کیونکہ ابھی تک و کفیسیل й ت вход Network نہیں آیا یہ میڈیٹیہ ہے یعند رہیچیز آئے گا یہ چیز آئے گا ہے کہ 찾아 nap کے پارٹی سیون بھی un evaluation Hmm 153 un渡 تقریبت حالتا ہے 300 ہوتا ہے اس کا حالت بنشان در بشار سے مولاد جو اپنے در بشار سے ایک حالت طور پر ایک چاند ہے جی اور بہت سارے لوگ جسے جسے والنس کے کارنی والنس تو ابھی کا نہیں ہے چار پانچ مہنے سے چل رہی ہے تو جو ایٹموسپیر بنا ہے کہ بندہ اگر جائے گا بھوٹ دینے کے لیے وہ ایسا ایٹموسپیر ہونا چاہیے کہ بھوٹ ڈال کے سیفلی گھر واپس آ سکتے اس کے بجے سے بھی بہت سارے لوگ بھوٹ دینے کے لیے نہیں گئے لیکن یہ ہے کہ بین پی اور جماعت کا یہی سٹرٹیجی تھا تو مطلب اللہ نہیں کرنے کی لوگ زیادہ لوگ بھوٹ دے اور کسی بھی حال میں بول ساتے کی چلو ساٹھ پرسنٹ بھوٹ دینے کے لیے یہ سرکار جیسی ہیں وہ ویلیڈ نہیں ہے اتنا وییڈ نہیں مانا جگہ شاید کم او بیش تھوڑا بہت کامیاب بھی لگ رہے ہیں جن کا لگتا ہے کہ ساوت اسیا میں ایک طرح کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں اب ویسٹ اسیا کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بانگل دیش چناؤ ان کی کوئی سیدھی بھومی کا ہے دیکھیں یہ الگ الگ طرح کے انجیوز ہیں اور بانگلہ دیش میں جو انجیوز ہیں خاص طرح پر آرثک مدد دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پسچمی دیش وغیرہ کے ساتھ آئے مگر سیریہ وغیرہ میں تخت پلٹنے والی بات ہے اور اس میں الکایدہ وغیرہ کو یہ مدد کرنے تو ان میں بہت فرق ہے مگر بانگلہ دیش میں جو لوگ ان انجیوز کے خلاف ہیں وہ ان پر یہی آروپ لگاتے ہیں بڈ مجھے نہیں لگتا بھارت میں بھی بہت سارے انجیوز ہیں تو مجھے نہیں لگتا انجیوز کا اتنا فرق پڑتا یدی راجنیتے دل ٹھیک سے کام کرتے مگر کیونکہ یہ دو راجنیتے دل اکھاڑا کے طرح میں جھگڑتے رہتے ہیں تو انجیوز بڑھ گیا اور دومین بیگ بڑھ گیا کیا واقعی امریکن اور یورپین جو طاقتیں ہیں ان کا ان چناوں میں کوئی اثر نہیں رہا ہوگا انجیو کے ذریعے کسی اور طریقے سے دیکھیں امریکہ کا تو چناب ہر جگہ ہے ہمارے دیش میں بھی نیشل سیکیورٹی ایجنسی نے فیدا ہوتا ہے تو وہ تو ہوگا مگر اتنا نیوہ کر سکتے گی تکتہ پلٹیں مگر آپس میں یہ لوگ لڑتے رہیں گے تو استرطہ آئے گی بلکل بڑھ گئی اسلامی انجیوز بھی بہت سارے ہیں اگر آپ بولیں گے کی جسے ویسٹرن انجیوہ 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 رہے ہیں ویسے بھی جماعت اسلامی چاہ سکتے ہیں وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے درست انجیوہ سی انجیوہ سہے مڈلیست فندی انجیوہ سے تو ان کا بھی اثر درہا ہوا گا کی جسے کی جماعت اسلامی پاری پر نہیں کرتے ہیں یہ کہ انجیوہ اس کے انجیوہ کوش پر رہے ہیں موسیقی 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 ایک طاقت ہے جو کی جیسے میں نے کہا وہ وکم ٹائل کو اپوز کر رہا ہے اس کے لئے یہ محتوان نکلتا ہے کہ وہ جماعتی اسلامی کی پاکش میں ہے دوسری بات ہم نے دیکھا ہے انجیوز کو چھوڑ کے فورن امباسدرز بھی یہی کر رہے ہیں فورن امباسدرز کے سٹیکس میں جیسے وہ جا کے ملتے ہیں ان کا کہنا کی نہیں شے خزینہ کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے یہ بانگلہ دیش کی لوگوں کی ڈیسیزن میں ہے اگر بنگلہ دیش کی لوگ واقعی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے تو وہ بالکل نہ تھے اپنے مد دینے کے لئے لیکن کل تو ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی خود کے ٹی وی چینلز یہ دکھا رہے تھے کہ دوپہر لنچ کے بعد لیڈیز اور ادھر لوگ بہت تعداد میں کھڑے ہو رہے ہیں ووٹ کے لئے اور ٹی وی چینلز پوچھ رہے ہیں لیکن اس کے لئے کیوں نہیں دکھا رہے ہیں ہم تو ووٹ کرنا چاہتے ہیں بہت سارے ایسے بھی لوگوں کے میں نے انٹرویوز پڑھے اور دیکھے ہیں جو کی راستے سے ہی روڑ گئے ہیں اور ان کو دھمکی بھرے جو ہیں وہ کال جا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی لیکن اس سے ظاہر ہوتا کہ وہ بہت دینا چاہتے تھے لیکن ان کو فیزیکلی پرونکیا جا رہا تھا کہ وہ آ کے بہت دے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ بین پی ایک طرف سے اتنی پوپلر تھی اور شہد اگر وہ الیکشن میں بھاگ لیتے ہیں شہد وہ جیت بھی جاتی لیکن کسی وجہ سے کیونکہ جماعت جماعت کا سپورٹ ان کے لئے نہیں تھا کیونکہ جماعت ان الیکشن میں بان ہو چکا تھا اس لئے بین پی کو یہ در لگا کہ جماعت کا قادر تو ہمارے لیے کچھ کام نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو خود پارتنی لے رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ شہد ہمیں وٹ نہیں ملیں گے ایسے اپنے پرسنل ریزن کے لئے انہوں نے پورا دہاں پیج اور اٹھا بائیلنس سن انیس سو اکتر سے اتنا بائیلنس نہیں دیکھا جو پچھلے تین مہنوں میں بانگلہ دیکھیں اس لئے انڈیا کے انٹرس میں یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ستھائی اور سٹرم ڈیموکراتک روٹس بنے ایک سٹرم ڈیموکراتک گورننٹ ہر بارے ہیں کہ پارٹی سے شاید ایفیلیشن سے اتنا لینا دینا نہیں ہے بھارت کا بلکہ وہی چاہتا ہے کہ جو پاکستان جو بانگلہ دیش ہے اس میں اگر راجنیت ایک ستھائید ہوگا تو بھارت کے لیے بھی اچھا ہوگا فیصل صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے جو جیو پولٹیکل جو امپورٹنس ہے بانگلہ دیش کی بھارت ظاہر ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے اتنا قریب بھی پڑوسی ہے بھارت کے رول کو لے کر جس طرح کے سوال فی الحال ہیں بینہ س اس میں کس طرح کی تبدیلی دیکھیں گے ایک بات یہ کہ بینہ سکری جو بات کر رہی ہیں وہی بہت اہم بات کر رہی ہیں لیکن انڈیا اور بنگلہ دیش کا جو ریلیشنشپ ہے وہی بہت اوور ریٹڈ ہے گورنمنٹ کے لیویل پر ہمارے ریلیشن ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں چاہے بین پی کی گورنمنٹ ہو چاہے عواملی کی گورنمنٹ ہو کبھی ایسا نہیں ہے کوئی بہت دراسٹک چینج ہوا فورن پالیسی میں نہ ان کے نہ ہماری تو ریلیشن ریسے چلتے لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ عواملی کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم لوگ ایسے بھی نکار نہیں سکتے ہیں ایک بات بینہ نے بہت امپورٹنٹ کہی کہ سیکلویڈ ڈیموکرٹک کنٹری ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ اس نے کیا آہشے خسینہ نے پچھلے اپنے جو ان کا جو پیریڈ رہا ہے اس میں یہ بہت کام کیا ہے اور یہ بھی یاد رکھے کہ ریلیشن انڈیا سے جو ہوں گے وہ تو بات کروں گا لیکن یہ کہ ان کے پیریڈ میں آپ دیکھیں ان کی جو گروت ہے وہ بھی 6.2 پہ ہے جو ایکنومک سلو ڈاؤن کی پیریڈ میں انڈیا سے بہتر ہے ہماری 5.5 پہ ہے they are second only to Sri Lanka تو یہ ساری چیزیں میں ہیں اس لئے یہ کہنا کی صرف بین پی کے بائی کار کرنے سے یا جماعت کے بائی کار کرنے سے وہ شاہد ایلیکشن جیت نہیں ہے ایسا نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ ایلیکشن میں آتے بھی جماعت بین ہو چکی تھی بین پی میں وہ تاکت ابھی نہیں تھی کہ وہ عوامی لوگ کو پوری طرح پر چیلنج کر کے اور ان کو ہٹاتی اور ایک ڈیموکرٹک نہیں ہے انڈیا کا جو رشتہ ہے ہمیشہ شیخ حسینہ کے ساتھ جب گورنمنٹ رہی ہے وہاں پہ تو ہم لوگوں کے ساتھ بہتر ہوا ہے لیکن اس کو بھی بہت اوور ریٹ کیا گیا آپ مجھے کوئی بتائے کی بنگلہ دیش اور ہندوستان میں شیخ حسینہ کے پیر میں کونسا بہت بڑا کوئی انقلابی فیصلہ ہوا ہوا ایسا کچھ نہیں ہے رشتے ویسے ہی چلتے رہیں گی جو ہمارے بارڈر کی ایشوز ہیں وہی چلتے ہیں ویسے ہی چلتے ہیں ویسے ہی چلت رہی ہیں خاص کر جو ان کا کپڑے کا کاروبار تھا وہ تک بہت بری طرح سے خراب ہو رہا ہے اس طرح کے جو پولٹیکل حالات نظر آ رہے ہیں ایسے میں وہاں کی جو آرتک حالات ہیں وہ بتر ہوں گے کیا دیکھیں اس نے دی کچھ ستھرتا نہیں رہے اور یہ ڈیمنسٹریشن جیسے پچھلے تین مہینے سے رہ رہے ہیں وہ ہوں تو اس سے تو ستھرتا ہوگی اور آرتک صدھار نہیں ہوگا مگر اس میں مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو اور خوشیاری سے مدد کرنا چاہے ہیں انہوں نے تیستہ کا فیصلہ ممتہ سے نئی منوایا اور پھر گئے اس پہ استاکشر کرنے اس کا برا اثر ہوا ہے بانگلہ دیش اور مانا جا رہا ہے کہ بھارت کی فورن پولیسی کا سب سے برا یہ ایک فیصلہ تھا پورے ساتھ میں آپ اپنے ایک راجی کو نہیں سمال سکتے تو پھر آپ بانگلہ دیش کو کیا سمال لیں آخری سوال سمیتی بہت سنگشیپ میں کی جس طرح سے جو ایکسٹریمزم کی جڑے لگ رہا تھا کہ پکڑ رہی ہیں بانگلہ دیش میں آپ کے لگتا ہے کہ چوناوں کے بعد اور مضبوط ہونے کی بات ہو رہی ہے جماعت کی جو اس سے پر��분ییا ہے گی اسے واغولی自己 تیسے واہوتا جانت留言 کو سوال رہی ہیں اس سے آپ نے بتایا کہ اسے گزی نہ کے ٹائم میں اس لوگ کے ٹائم میں میں یہ نہیں مانوں گے کہ ان کے ٹائم میں جو ہم لوگوں کا انسزن چل رہی ہے جو لوگ وہاں پہ shelter لیے تھے بہت سال سے اور انڈیا ریکویسٹ کر رہا تھا at least اس سرکار کے ٹائم میں ان لوگ کو ہنڈاوور کیا گیا ہے تو ہم لوگ کا جو نورتیس کا سٹیبلیٹی بہت ڈپینٹ کرتا ہے بانگلہ دیس میں جو سرکار آئے گی اس سرکار کا کیا اوپینین رہے گی سپورٹ کریں گے کیا جیسے نورتیس انسیجن کو تو اسی لیے یہ جو سٹیبلیٹی ہے دونوں کا سٹیبلیٹی ہم لوگ جیسے بولے بانگلہ دیس کا سٹیبلیٹی ہمارے لیے ایمپورٹنٹ ہے ویسے ہمارا سٹیبلیٹی بھی وہاں جیسے نورتیس کا سٹیبلیٹی بھی ویسے ایمپورٹنٹ ہے تو یہ دونوں لینکٹ ہیں ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں ہم نے دیکھنا ہوا آنے والے حالات کی حصلتے ہیں مہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر شنوائے آپ کا فیصل صاحب و وینا سیکریت اس طرح پر جس طرح سے کہہ رہی ہیں سمیتی کہ جب حالات خراب ہیں اور جس طرح کی مہار راجنیتی کا استھرتا ہے ایسے میں جو ایکسٹرمیس فوسز ہیں وہ بھی شاید اپنے زیادہ پیر پھیلانے کی کوشش کریں گے فیلحال لگتا نہیں ہے کہ یہ چناؤں اور اس کے نتیجے جو ہیں وہ بہت راحت لے کر آ رہے ہیں بنگلہ دیش کے لیے اسی کے ساتھ ابھی کے لیے تنہیں نمسکار موسیقی